فلمان علیہ السلام کی بادشاہی دیکھیں آپ تخت پہ بیٹھیں ٹھیک ہے تخت پہ بیٹھیں اور تخت چلانے والا تخت پہ آپ کے بوزراء اور مشہیر تشریف فرمائیں اور تخت بہت بڑا تخت ہے اس کے اوپر آپ بیٹھیں اپنے تخت کو ہوا کو حکم دیتے میرا تخت شرک میں لے جائے اشارہ کرتے ایدر ایدر کھبے کھبے ایدر دیکھنا انہوں کہنے تان کمال ہو گئی کیا نبی کا حکم ہے سبحان اللہ یہ تو مقتدی نبی کی جان کا عالم ہے امام الانبیاء کی جان کا کیا عالم ہو گئی سبحان اللہ اسے اشارہ فرماتے اور وہ تختہ وہاں میں اڑتا بھرتا ہے حضرت سیر فرما رہے ہیں اپنی مخلوق کا تیان کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں میرے جو مخلوق والے ہیں میری عوام جو ہے کس حال کے اندر ہے اس عوام میں درندے پیتے پرندے پیتے سب ان کی عوام ہی شامل دی تو حضرت سب کا خیال کرتے بھرتے ہیں یہ کوئی کیسے خیال کرتے ہیں عوام میں تخت سلمان پیغمبر کا اڑتا بھرتا ہے آپ چیک کرتے بھرتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ آگئے دریہ آگئے فیرانے آگئے شہر آگئے تخت اڑھے ہیں حضرت ویکھی جا رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے ایک جگہ تجھے لنگے نا تھلے ایک درویش بیٹھا ہوئے تھے بیگے اور ذکر کردہ بیٹھا سلمان علیہ السلام نے جب انہوں ذکر کرنا لے بندے انہوں بے کیا نا آپ نے اپنے تخت انہوں فرمایا ٹھہر جا تخت ہوا میں رک گیا سلمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھ کے اس ذکر کرنے والے بندے وہ پیار سے دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اسے دیکھتے رہے پتہ کتنی دیر دیکھتے رہے اسے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اس کے بعد آپ نے سردہ آکھیں چی تھڑا سا بھرے آپ نے تھڑا سا بھرکی کیا مالکہ کاش تُو میں نباشہ نہ مرانا یہ جہ تُو نے شرق پہ غرب پہ شمال پہ جنوب پہ زمینوں پہ مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے نا کاش مجھے یہ شان و شوقت نہ دینا یہ جنات یہ جانور یہ انسان یہ آگ یہ پانی جو تُو نے میرے دائرہ اختیار میں دے دیا ہے کاش یہ مجھے نہ دیتا مالکہ کاش میں نو عیدہ ورگہ ایک درویش بنا چھڑتا جس کو پیار سے دیکھ کاش عیدہ ورگہ ایک درویش بناتا یا اللہ دیکھ تو اسے کسی چیز کی پرواہی نہیں ہے میں صبح اٹھتا ہوں میرے پاس انسان آتے ہیں فیصلے کراتے ہیں جنات آ جاتے ہیں پرندے آتے ہیں درندے آتے ہیں میری کچھہری لگتی ہے میں فیصلے کرتا ہوں ان کے دکھ سنتا ہوں ان کے معاملات کو دیکھتا ہوں کاش مجھے کوئی کام ہی نہ ہوتا سوائے تیری یاد کے دیکھ کس طرح پیار سے تجھے یاد کر رہا ہے انہوں کوئی کام بھی کوئی نہیں پرواہی نہیں یہ تیری یادیں مستے مالکہ کاش میں بھی اسی طرح ہوتا پھر کیا خبر تو مجھے کیا عطا فرما دے سلیفان پیغمبر کی اتنی شان و شوکت ایک دن رب کی بارگاہ میں ہر سکی کہتا ہے یا اللہ میرا جی کرتا ہے آج جنا سارے انہوں لنگر میں کرا ہوں آیا ایک طرف اس کی باشا ہی دیکھیں اس کی طاقت دیکھیں شاہ جنات ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور سلیفان پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے یا اللہ میرا جی کرتا ہے آج تو کسے انہوں روٹی نہ دے نہیں سارے انہوں لنگر میں کرا ہوں اللہ نے فرمایا سلیمان اس میں کوئی شک نہیں میں تینوں شان دی دیئے میں انہوں عزتی قسم رب میں آم رب ہے پالنے والا آنا رب والعالمین میں جہانا پالنہ آرہا تو نہیں کر سکتا مالکہ تیرا کی جاند ہے ایک دن دی گھل لے وہ ایک دن دی روٹی دے سکتا ہے اچھا چلے ہیں جو کر دیں ایک ڈنگ دا ٹائم دے ڈنگ سمجھ رہے ہو نا ایک وقت دی روٹی وہ میرے زمین تو کنوں کنوں لنگر کرائیں گا میرا مولا جن ہی تیری آبی مخلوقے زمینی مخلوقے ہوائی مخلوقے جن نات نے انسان نے میں سب دا لنگر میرے والوں ایک دن دا ہو جائے گا ایک ٹائم تھا ہو گیا ہے جن نات آگئے انسان آگئے لنگر تیاری شروع ہو گئی اور ایک انہوں دے مزاج دے مطابق انہوں دے لنگر تیار ہو رہے ہیں جسے پاک میں آتا ہی نہیں تیرے ایک بلا آگئی انہیں کہا کہ یا نبی اللہ منو بڑی پکھ لگیے منو خانو دے دے آپ نے فرمایا لنگر دائی بیچے تک بندہ پی آئے بندہ نیچ درہ دے رہے تیار ہو جائے پھر آپ کر دیں سارے رل کے کریں گے انہیں کہ منو بڑی پکھ لگیے آپ فرمایا میں کہا کہ پھر ٹھہر جا سبر کر جا دینے ہیں دینوں انہیں کہا یا نبی اللہ پکھ بڑی دور دی لگیے کہ میں گلزون منو اطلاع ملیے کہ آج دا لنگر تیرے ذمہ کہ جے میں پکھا مار گیا میں قیامت رو تیرے ذمہ فٹ ہو جا مانگا اے دی وجہ تو پکھا مار گیا آپ نے فرمایا اے گلزونو جارو انہوں پہلے لنگر کرا دے ہو انہوں لنگر کرا دے ہو کہ قیامت آلے دن شور پانا انہیں میں دی وجہ تو مار گیا انہیں کھوا ہو حدیث پا کے جانا ہے انہیں جو کھانا شروع کیتا نا پترو وہ کھا دی گیا کھا دی گیا جنا جتنا لنگر پکا تھا تمام مخلوقات کے لئے جتنا پکا تھا سارا وہ کھا گیا اور کھانے کے بعد اس نے پھر کہا یا نبی اللہ میں انہوں اور دے میری پوکھ نہیں مری مجھے اور دو میری بھو ختم نہیں ہوئی سلیمان علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھا کہ اندر زمینہ تے آسمانہ دیا ربہ تیری سوان تُو سچا ہے تُو سچ کی ہے تیرے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا تُو ہی رازق سی رازق ہیں رازق رہے گا تُو رب تھا رب ہے رب رہے گا